امید شیطانی دیکھوئے جب بسکر دیکٹر مندرگی اللہم محسول اللہ و محمد و مالی بانی بابا زبا رہتالی صلوح اللہم محسول اللہ و محمد و مالی محمد محجر جب بوجود نہیں جب بلار جب بلار جب بلاری مشکل آسان ہوئی ہے جب بلاری مشکل بردو صاحب بچھلی فبرہ بلارش کی دی شنام لیے تھے جو فیس بک پر اور ہمارے بارجوانوں کو تنشان کر رہے ہیں وہ روز مردہ کے استعمال میں آتے ہیں تو دلیل پچھلی مجلس مجلس آتی کرتی کہ رالی، لسہری، ارابزی، ناسبی مکسر یہ سب نام آپ سن رہے ہیں دس بارہ میں نے گناہے تھے مجلس پر وعدہ کیا تھا کہ ہر مجلس میں اس کے بعد ایک ایک لذب گزالش کو جو کچھ مجھے پتا رابزی پر اگر سوک پر مجھے چند یہ ہے اس میں سے جتنے لفظ ہیں وہاں گزالش کی تھی مثل مسائلی ہو، غالی ہو رابزی ہو، موالی ہو جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سب کا تعلق ناقیدہ توحید سے ہے ناقیدہ رسالت طبوت سے ہے بلکہ سب کا تعلق کی ازاد سے ہے کچھ محبت کے حوالے سے ہے کچھ نقرت کے حوالے سے ہے مجھے پر تو گزارش کی تھی آئیت میں خیال تھا کہ اغادی پر کروں گا لیکن جتنا وقت چاہیے اندرس سنسانی صاحب اس کے اجازت نہیں دیکھیں تو میں ایک کچھ نہ اتبتے لئے کہ آپ نے پھوڑا تو لوگ مشاہ لیکن کتنا وقت آیا ہے تو میں آج اجماعی طور پر اپنے موضوع کو آکے پڑھاؤنے طور سے میرا سانجی بابا جبال ناالے سدوار اللہ امام صلی اللہ معمال الجبال یہ تو ہوتا آسانی سے آپ جانتے ہیں کہ علی سے محبت کرنے والے پہنڈ لوگ ہیں علی سے محبت کرنے والے لوگوں کوئی روننا نہیں پڑتا ان کا عمل بتا دیتا ہے کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں پڑھاؤنے والے لیکن ہمارے مورنٹلین نے ہمارے ارمائن کرام نے ہمارے تاریخ دانوں نے علی کے دشوروں کے تین کیٹیگری بتائیں ایک دن بتائیں پانچ دن بتائیں تین بتائیں یہ بھی کمارا اس نے میرا حصول نہیں گئے خورا صاحب بول دیجئے گا اگر میں بھی سانجھوں کہ میں کوئی غلط بات نہیں کریں جو ہمارے مورنٹلین نے تاریخ میں علی کے دشوروں کی کیٹیگری بتائیں یہ وہ تین یمین اس نے اتفاق بتائیں پہلی کیٹیگری کو کہتے ہیں قاسطین یہ دل پاکہ تابعہ قاسطین معاویہ اور اس کے حوالی جو کھلے گشمنے انہیں قاسطین کا نام دیا دوسرے ہیں نہ کسی نون علیف کاف سے نون یہ نون تلہ اور زبین اور اس کے ساتھ ہی سمجھ آپ میں ہے غلط بانیلہ مجھے ساتھ دیجئے گا پہلے والا کھلا دشمن ہے درمیان والا کھلا دشمن نہیں درمیان والے وہی ہیں جہاں سے خانجی صاحب نے آیا غلط بانیلہ کہ سامنے علی کی ہے لیکن دل کسی اور کے ساتھ دھڑکتا ہے رستخان کسی کا محبت کسی کی محبت کسی کی اور تیسری کے ٹھگلی ہے مالک لین یعنی سادھا لوگ ہماری پیدھابی میں اس سے اچھا ترجمہ اور کسی زبان میں نہیں ہے یملے لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں ہے کسی نے یہ کہا اس طرف چل پڑے چینل چینیوں اور دوسری طرف چل پڑے یہ مارے جیت کہہ رہا یاد رکھے جو دانے رہے جو دو پیٹھے کاسیتی کسی نے زہریلے نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کھوڑ کر سام گیا نہ کسی کی بھی اتنے زہریلے نہیں وہ پہچانے جاتے سب سے خطرناک نشمر کی ہمارے چین ہیں بیٹھے اپنوں میں ہوتے ہیں کوئی کسی اور کے حضور لانے گا یہ تقسیز میں نے نہیں اتنے پڑے گا اللہ 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 مجھے کوئی حوالہ میں لذاب کا نہیں ہے یہ تقسیز موجود ہے یہ تین کیٹیمری ہے نشمر رکھ یہی وجہ ہے کہ پہلے بارے سے جنگ ہوئی پہلے میں ستنہ مہینے بھی جنگ میں نے پشتے ساتنہ مہینے کی جنگ میں رابضیت کھل کے سامنے آئے دوسری کٹیگریزیں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں منافقت کھل کے سامنے آئے یہ اتنا سنگیت مسئلہ تھا کہ اللہ کو بھی اس کے لیے پورا سورہ ہوتا اپنا بڑا سورہ ہے اپنا فقیر دوزالگار یہ وہ لوگ ہیں جو علی سے دشمنی کے رتیجے میں سامنے آئے اور اللہ اور تیسرا ہے بارے کے لئے میں پھرے گزائش کرتوں کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تیسرے نے کہا دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو یہ پڑی ختمناف کٹیگریزیں اور ایسے لوگوں پاپ کا واسطہ پڑھتا ہو اور اللہ نے بھی کمال کیا اللہ نے بھی محبت کو ایسی بنیاد بتائی کہ پھر اور اسلام کے درمیان توہید اور نبوت کو رکھا کہ توہید اور نبوت بتائے گے تم قابل ہو کے مسلمان لیکن منافقت کے درمیان صرف علی کی ذات کو پہچان کیلئے تھا اور محبت کے درمیان پھر اکر اکر تکیتی جب کہا کسی محبت پہ جانا ہے خفیہ محبت پہ پہ نظر کر 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 ڈاکر اور زلر کی تقریر ہے پوری اور اہل سنت کی بہت بڑی روایت ہے کہ جب رسول کہا کرتے ہیں بھی کسی محبت پہ جانا ہے خفیہ محبت پر اس خفیہ محبت پہ کیا کہنا جسے رسول مغفی لکھنا چاہتی ہوں اصحابِ باقبال کو کہا کرتے تھے کہ اپنے حساب سے چل کر مخلص لوگوں کو لے آؤ کیا کہنے اس انتخاب کو کسی صحابی کہنا جیسا خود ہوگا ویسے ہی متقبل پر کلائے گا جب لے آتے تھے رسول پوچھتے تھے مطمئن ہو گئے ہو کہا رسول یا رسول اللہ اپنے حساب سے بلکل ہمارا آگئے اس مقال سنت کی روایت ہے جب سارے جگہ بیڑی آتے تھے پھر پوچھتا تھا کہ جو لائے ہو اس پر یقین ہے یا نہیں ہے تو کہا یا رسول اللہ ہم اپنے حساب سے دیکھ کر لائے ہیں دل کا حال کو نہیں جانتا ماللہ ناظرہ درست کہتے ہیں ہمارے اہل سنت کی روایت ہے کہ اس وقت ہم ذکر علی آہستہ سے چھیڑ دیا کر دیتے تھے ادھر ذکر علی چھیڑ دیتے تھے چہرہ بتا دیتے تھے کہ لائے ہوئے اپنا ہے یا بہار کا اے روی اللہ اب یہ وہ تاریخ ہے ہمارے یہاں معصوم نے کیٹیگری بنا کر دیتے تھے دو واقعہ پیش کرنا یہ کہ تاریخ ستانت ہے اور ایک دور باوہ زبرین نارے ستانت ہے محمد علی محمد علی محمد علی محمد میں سے محباز کا جملہ آگے میں نام بیان کروں تو شاید تھاکتہ نہ کروں گا کہ صرف محمد کو ماننا دین نہیں ہے محمد کو تو ابو جہل بھی ماننا محمد کو محمد رسول اللہ ماننا ایمان ہے جب تک رسول اللہ نہیں مانو گے اس پر تک صرف محمد کو ماننا کافی نہیں اسی طرح علی کو صرف علی ماننا کافی نہیں جب تک علی کی بلایت کا اقرار نہیں کریں گے علی کی بلایت علی کو علی اللہ مانیں گے اب دو واقعات ہیں ہماری تاریخ کے اپنا سوا آپ کی ذہبتیں سکتے ہیں ایک علی بن نختین امام کا وہ صحابی جس پر امام کو نام ربز لانے گا کیا کہنا اس صحابیت کا جس پر امام ناز کرے اتنی بڑی شخصیت ہے بل برباسی دور میں حکومت وقت میں بڑے عوضے کی پیشکش ہوئی لیکن کہتے کسے ہیں لیوازے ادھر پیشکش ہوئی ہوئی دل ایک قبول لے گیا حالان یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جہلے معصوم کی حکومت میں ان کی شدمات جا اس پر امام نے کہا تھا کہ ہم میں تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ امام کا حکم آیا ہے تو پھر دوسری چیز رہتی ہوئی لیکن یہ جبڑا تھا اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ لیکن یہ فید کیا کہ جہلے معصوم کی حکومت ہے ظالم کی حکومت ہے لیکن تمہیں وہاں بیٹھنا اور تمہارے اس بیٹھنے کا جواز یہ ہے کہ تم وہاں پر بیٹھ کر بھائیوں کے صدمت کرنا جو تمہارے سے تعلق رمتی ہے حضرت علی رحمہ کہ امام نے بذور بنا کرتی انہیں دلو پر 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 میں اختیار میں اور تک اشہری میں دلو بھی پڑھوا سکتے حضرت علی بن جفتید کا بیان کیا ہے اتنا اعتماد ہے انہیں یعنی ایک کٹیوری ہے علی سے محبت کرتے والے اتنا اعتماد ہے کہ اسے غیب کے درمیان اہتے کی اجازت دیتے جانتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو پردور کرنی تھی ہے طولت ہے وہ کرتدار ہے دنیا بھی حوث ہے علی بن جفتید پر اتنا ایمان ہے کہ تمہیں اجازت دیتے ہیں وہ منصب بھی شکول کرو اور اس تخت بھی ریٹھو جانتے ہیں کہ اس کو اجازت دینے کا محصد یہ ہے کہ ساری بنیان کی دولت بھی اس کے طلبوں میں دھیر کرتی جائے اس کے دل سے کوئی علی کی محفت کو چھین نہیں سکے گا اللہ علیہ وسلم امام کا اضوار تھا لہذا اسے اور یہ بہت شروع واقع ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں ہے اب آسی خلیبہوں نے طرفانے ایک پلان منایا کہ ان پر بضو کرتے ہوئے دیکھا جائے گا تو اب جو امام سے بضو کا طریقہ پوچھا تو امام نے اہل سلطر پر طریقہ بتا لیا جو شیعہ تھا علی سے پاپت کرتے دل پہ ہاں اپنے بتائیں اپنی اپنی رائے اپنی جگہ اگر اس وقت علی بن یفتید امام کے بتائے ہوئے طریقے پر بضو نہ کرتے تو دائرہ شیعہ سے خانی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ امام تو کہنا ہے وہ کرنا امام افضل ہے یہی وجہ ہے کہ بضو کیا نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دل پر ترکی کی بات امام بھی خطت میں ہیں اور کہاں بولا اپنی کیا طریقہ بتا ہے اب یہ تو امام کیا حدود ہے یہ تو امام زمانہ جاتی ہے کیونکہ یہ سے کس کس پر حدود کرنے گا ہم تمہیں بچانا چاہتے وہ تمہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تم شیعہ ہو یا نہیں ہو بضو کی طریقہ دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے تمہیں طریقہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہاری جان بچہ ہے ایک بات تو ہوتا ہے کہ کبھی کوئی علی کا بانتے والا اپنے آپ کو تنہا نہ ساتھے چاہے پہلا علی ہو چاہے آخری علی اس کی نظرے ہم پر ضرور ہو سکتے ہیں اور دوسرا میار کیا رکھا سکت جو لے ہیں تاریخ کے میرے نہیں دوسرا وہی علی کا چاہتے ہیں آل محمد کا چاہتے ہیں امام رضا اللہ علیہ السلام محبت کے وحیدہ ہوئے یعیابل سفان جمال جمال کہتے ہیں ان کو اون کا کوربار کرتے تھے اون کا نام ہے یعیابل سفان دیکھئے معصوم نے کٹیگری کیسے بنائی اپنے آپ کو اس پر رکھیں کہ آپ کس کٹیگری جانے ہیں محاصبہ خود بکر لیا تھے ایک کوئی جادہ سے ہتنا اعتباد ہے کہ وہ چخت حکومت پر بیٹھے انہیں پتا ہے کہ دنیا کسائی طورت سفروں میں ڈھیل کر دی جائے جرمال کسائی سفر آگ پر سفر لگا کر خجر کر دیا جائے یہ ہماری محبت سے ہٹے گئے اور توسری کٹیگری وہ ہے جس کے ہٹ جانے کا خطرہ ہے تو وہاں میار کی تسطر رکھا امام نظر اسلام تھاغون حج میں جا رہا جمال سیلیس کے حوالے سے جوان کے حوالے سے اوٹ کا پروبار تین یا چار اوٹ کرائے دی اب جب شام کوئی چھوچا بلد میں امام اٹھتے ہیں تو امام نے موت پھیل دی دیکھیں جملے آپ کو اکثر کتابوں ملتی ہیں کہ امام نے موت پھیل دی امام کا موت پھیلنا کوئی نفرت کے باتوں میں نہیں ہے بعد میں قیامت تک آنے والے پھرے ہوئے موں کو سیدھا کرنے کے لئے کہ وہ ناظر اللہ اس وقت نراض ہے بتانا چاہتے ہیں جب وہ بھیل لیا آل محمد کا چاہنے والا امام کے روح پر اگر ناظر باریت دیکھیں تو مرنا جائے کہ مولا آپ اس سے ناراض کہا ہاں یہ ہاں تو اس سے ناراض کہ مولا میرا حضور کی آئیتا تو انہیں حاروح کو اونٹ کرائے پہ نہیں دی دیکھیں کہ ایسی چکا پڑھنا ہو جا ہوں یہ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے مولا یہی دھندہ یہی کارو مار ہے تو ہمیں جا دیتے ہیں اونٹ کرائے پہ دیرے تو میں بھی دی دوں تیار دے کھو جب تک تمہارے اونٹ واپس نہیں آ جائے تم حاروح کی زندگی کی دعا کروگے دعا تو نہیں کرو کبھی خیال تو ہوگا اس لیے تمہارا اونٹ زیادہ اہم ہے دشمنے آلے محمد کے اس وقت تک حیات کا کی خواہش کرو جب تک تمہارے اونٹ واپس نہ بھی جائے لاجی مولا تا سن لو ہمارے دشمن کی ایک دن کی زندگی کی بھی خواہش کرنا ہمارے دائلہ محط سے باہر کر دیتی ہے ابھی دو میار آپ کے سامنے یہ معصوم کے بڑائے کے اپنے اپنے غریب والوں میں چھاکا کریں مذہبنا اس سبیت میں گئے کہ علی سے محبت کا دعاوہ تو ضرور ہے لیکن دونوں میار سامنے رکھیں ایک میار اعتماد والا اور میں آخری کنپلول کا اور ایک وہ اعتماد نہیں ہے وہ معصوم کا اعتماد چاہی ہو یہی وجہ ہے کہ جنہیں اعتماد ہو کبھی بیسک کی صورت پر نظر آتے ہیں جنہیں دلداد کی صورت پر نظر آتے ہیں کہ مسلمان کی صورت پر نظر آتے ہیں اور جن پر اعتماد رہا ہو تاریخ آپ کے سامنے وقت نہیں گودھ گا بس میں گودھ گا محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے کوئی صورت تو ہوگی ہمیں کیسے پتا کہ ہم علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جنہیں ہم جائے کرنا چاہے ہیں اور پھر فیس بک پر افتمادی آرہا ہے کہ اب ان لوگوں کے قول بھی آرہے ہیں جنہیں قول صحیح طرح بھوڑنا بھی نہ آتا حضر آتے ہیں کیا کرو فیس بک کی دنیا ہے ایک صاحب نے ایک پوسٹ لگائی کہ فرنا صاحب نے فرمایا حلیفہ جو اپنے کہ جو ترابیہ نہیں پڑتا وہ ہم میں سے نہیں تو پتترہ کہ ہم آپ میں سے نہیں حضر آنگرامی قول نقل کرنے سے پہلے دیکھ تجھے کہا مولائے کائنات کے قول بزر کرنے کیا ہے اس سے بڑھ کے اور قوال کیا ہوگا چودہ سو سال بزر جانے کے بعد علی کے کسی قول کو نقیت کرنے کے بجائے دنیا اس کو بزل بزل کر اپنے ناموں سے کہہ رہی ہے لیکن کلام علی کا علی کا کلام ہے حضر آنگرامی گوزے میں سمندر کو بد کر دینا یہ مولائے کا انات کا قوال ہے بس میرے زیادہ کو آتی زیادہ کے قوال یہ میار بلا ہے میں انشاءاللہ علی کے موقع بلا اس میں نسائر اپالی نام ناسبی ان لوگوں پر لیکن آج محبت کے ازاد کا جو طریقہ کیا تو جو رکھی ہو جا قربان جاؤں مادرِ حسین پر حضر آنگرامی جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادت بنیاد بنتی ہے یقین کی محبت یقین ماد اور یہ یقین کتنی بڑی چیز ہے برے راہ تو اپنے جلوہ مجھے دکھا دیں انہوں نے اس پیغبر ہے اللہ نے کہا ہے موسیٰ کہ آپ پہ یقین نہیں ہے کہ مولا یقین ہے لیکن اتمنانِ قلب کے لئے کوئی سمیر دکھا دیا جنگی صاحب پہ جب لائے اللہ کو اپنے محبوب کے لئے جذاب کرنا پڑا خواہ پورا دور سرما ہو جائے لیکن دکھانے کے لئے ایک چھلک ضرور دکھائی موسیٰ علیہ السلام پر شکل ہے ملے کے لطافت ملی کیے گا کہ پورا دور سرما ہو جائے پھر بھی دیکھنے کے لئے ایک چھلک دکھائی ہے ایک چھلک پرداشت نہیں کر سکتے وہ یقین اتمنانِ قلب کے لئے برے راہ مرنے کے بعد تو کیسے تمہارا زیدہ کرے گا ابراہیم تو میرا علیہ السلام نبی ہے امام بھی ہے کہ یقین نہیں کبھانے اللہ یقین ہے لیکن اس بلانے قلب کے لئے اب آقا حضاب کے سامنے مجید سے گزر جب کاکش پرندے لے اور پرندوں کو زبا کریں ان کا قیمہ بنائیں ایک بڑی تحصیلی مصور اور ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں جوچ اپنے ہاتھ میں لکھ اور کنوں کو پہاڑوں پرندے اب یہ ایک رکھ بیسنے بھی ہے کہ صرف حلال پرندے نہیں لیے کہ لئے تو شرائع کی ایک نوایت میرے پیشے نہ دیں میں کوئی کنوں کا کچی مفتو بھولا جائے گی تو حلال و حلال جانور کو زبا کیا اس کا قیمہ بنایا پہاڑوں پر رکھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ جبتے ہاتھ پر رکھ اور آواز دی جس جانور کا جو سر تھا وہی گوش ہو کر آکر وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا قرآن کیا ہے اسی کو شفاق کیا دی مٹی مل گئی ہے قیامت کے دل جس کے ہاتھ میں ہماری دور ہوگی وقت مٹے کی حصے کی مٹی خطہ اللہ لگ کر دے گا یہ وہ یقین ہے جس کے لئے انبیاء ترستر سلام وہ عثمہ دل حسین کو جس نے اس یقین کو اتنا آسان منا لیا کہ تو کئی تفاہ پرشیادہ پہ آجا اور تو نے یقین کی دولت کی جائے کیسا یقین ملکہ لیا زندہ دار بیٹھے ہیں زندہ دار بیٹھے ہیں جو اتنا آنے خلق آپ کو فرشیادہ پہ بلتا ہے کبھی نلکہ آدمی آپ کو دیکھے ہوئی یہ جو آپ ذرا سے آواز پر چونک جاتے ہیں ذرا سے آٹھ پر چونک جاتے ہیں اس کا مطلب ہے پوری کنسلکیشن کے ساتھ سن رہے ہیں اتنا آنے کلب حاصل ہو کیا کہا اس اتنا آنے کلب کیلئے زیادہ پریشان ہوگی ضرورت نہیں جہاں میرے بیٹھے کی فرشیادہ پہ جائے وہاں آ جانا میں پہلے سے وہاں موجود ہوں بس یہ میں کی سروایت ہے سرابتہ جائے شاہ مطدداری مدینہ کی بہت مختصر شنگیت اہلے تشریعوں میں سری کربلا بزرگی بیٹھے کی شادی آئے سوچھے پردن درسول کو مہمان بڑھاؤ یہ پردن درسول بھی خدمت میں گئے کہ پردن درسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آجائیں بیٹی کی شادی خدا جانے اس لفظ شادی میں اتنا درسول امام کی آپ پر سیاستو جاری ہے کشاہ انہیں انساپ دیکھ کیا جس کے گھر سے ایک دن میں بہتر جرازے دیکھ گئے ایک دن میں جس کے گھر سے بہتر جرازے اب میرے چشکل سے سبھو کہتی تو دیوانگاملی امام کا جملہ ہے نا اس جملے کی پیچھے کیا کیا یادیں نہیں ہوگی قاسد کے سر کا سہرہ یاد ہوگا علی اپل کا دولہ بڑھنا یاد ہوگا اور محمد کا سبا رونا یاد ہوگا ایک دفعہ گھر سن جانے ہوئے کہا کہ تم نے انساپ نہیں کیا چھامو دلزاری کرس کے رہ گئے لیکن خود کے عظیم کا نوازہ ہے کہا چھامو دلزاری اپنے گلانا چاہتے ہو رہا تو خوشی کے آثار بٹھا دو میرے بابا کی فرسی آزار بچھامو ہم آجائیں گے بلدگارگاہ میں چھامو دلزاری واپس آئے خوشی کے آزار بٹھائے پرچے آزار حسینی بچھائی دروازے پر باند کیا امام ازنو نوناب تین آئے لاکھیں وہاں بٹھایا کہاں پر تخت بلدگارگاہ ہوا امام تخت بیٹھے کسی صاحب کرنے پڑھنا شروع کیا ہوگا تعلیم پر نام نہیں بلدگارے کیا پڑھا ہوگا کسی نے علیک پر کی برچی کا تذکرہ کیا ہوگا کسی نے خاصی کی راش کی باربانی کا تذکرہ کیا ہوگا کسی نے چھے ماہ کی تھیل کا تذکرہ کیا ہوگا گردیا پڑھنا شروع ہوا لوگوں گردیاں شروع کیا زمین جب بیٹھا تو شاہب دہری وہ بھی گردیا کر رہا تھا یک بجھر سر اٹھا کر دیکھا امام وہاں بیٹھایا چالیس سال موسیق کے رب میں آزو وہاں 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 نہیں تھا جہاں میں پٹھایا تھا دھمرا بیا دھمرا کی مجمع سے اٹھا تراش کرتا تھا کیا تحصیل حضرت نہیں گی تھی زبان میں بہت اعتیاد سے کام لیا ہے کیا دیکھا سب سارا بس نہ حکم ہوگیا جہاں لوگ نعرہ ہوتا ہوتے تھے کیا دیکھائیں امام نے ہاں پر ریچ کیونکہ ظاہری مظر سے دیکھ رہا تھا قطبوں میں کیا کیا مجھ سے کوئی مستاخی ہوگئی ہے کیا مجھ سے کوئی مستاخی ہوگئی ہے امام نے کہا شابط ظاہری تم سے مستاخی نہیں ہوئی تم دیکھ مکیہ چھوڑ کر آکر کہاں بیٹ گئی اے شابط کی دہری کھوڑکے ہوتے میں میرا مقام مو نہیں باتا جہاں میں جب نے مجھے بٹھائی تھا ایک بات کیا کسی امام سے بات ستا ہے چالیس سال جو کھوڑ بہائی آئے آنکھ کھوڑ جاری ہوئے ہیں جب مکیہ پہ حملہ ہوا حسین نے نہیں جب حملہ کیا اور یزید جو سالہ رشکر تھا وہ حلاق ہوا اور یزید کے برنے کی خبر ہوئی تو حسین نے نہیں یہ کس طور پر تقسیم ہوئے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا یہ حسین بھاگتا وہ دیکھا کہ ایک خیمہ مجھے پہچا جائے صبح سے بھول جاؤ یہ کون سا منظر تھا جب خیمہ کو فرزہ اٹھانے کے بعد میں بھی بھائی کی جگہ دیکھوں اس وقت کیا جملہ نے کہا مانی اس دیکھ پھر کے دیکھیں اوپر حملہ کرتے جا رہے مرحبہ مرحبہ کی صدا مدد کری یہ بھی ایک وقت ایسا آیا ایک سیدہ سجاد نے اپنی بھوکیوں سے کہا مہا بھوکیوں پر قریب آجا بعد اس کی پہن کے رائے سے اپنے سروں سے چاہتر اتارو اور دعا کرو اکبر خیری اس دبا پس آجائے سجاد نے کیا دیکھا ایک برچی علی اکبر کے سینے کی طرف پڑھی برچی سینے میں لگی علی اکبر بھوڑے سے گرے امام رش میں گرے لیکن امام نے یہ منظر نہیں دیکھا ادھر علی اکبر بھوڑے سے گرے ادھر حسین نے اٹھنا چاہا حسین نے اٹھانے گیا حسین نے اکتے دونوں قبل پہ آج رکھا اور ایک دفعہ رازی بیٹا علی اکبر بابا کو نظر نہیں آرہ سلجلہ پہ سوار ہونا چاہا ایک پا لکا پہ ڈالا دوسرا پا اٹھایا نہیں گیا کیا کیا حسین نے جدر سے آواز آنی تھی رکھ اس سم دوڑ نہ شروع کیا تھوڑی دیر بعد ٹاکو کی طاقت ختم ہو گئی زمین کربلا پہ حسین گر گئے نقام علی اکبر کے ظاہر بیٹھے زمین پر گئے علی اکبر کے سرانے حسین سے پہنچے جیسے چھ ماہ کا بچہ اپنی ماہ کی درم جاتا ہے کونی اور خنی کے سرانے پہنچے حسین خدا کی دعاوں پر متجاب کرے خدا پر حمید کی مفتر سرمائے جن کے ہی سادر سواق کے سرانے پہنچے پہنی اور خنی کے بل تاریخ کا جمعہ ہے نا پورا باپ جواد کے زمین پر لیٹا روا ایک جمعہ کا بگانی اکبر میں ضعیف ہوں میں تجھے اکھا لئے سرانے تو میری کھرسر میں پاہ نال دے میں تجھے پورا باپ جوان بیٹے کے ساتھ نے دھکا علی اکبر نے دایا ہاتھ دیا حسین کی جزار کر رہے بیٹا بایا ہاتھ بیٹا 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 ہاتھ ہٹار نہیں جائے بیٹا ہاتھ جو نہیں ڈال لے کب بابا جے پھر نہیں سکے گے اب جو ہاتھ آیا تو صحیح حسین نے کیا دیکھا بیٹا لے بیات رکھے گا باہر کی یہ مسائل تلی یہ کافی ہے جوان بیٹے کے سینے میں برچی کا پھر چھوٹا ہوا ہے وہ جو کونیوں کے پھر چلتا ہوا تھا یک اور یک وہ جوان ہوا زمین کربلا پر کھڑا ہوا ایک لانو زمین کربلا پر رکھا بایا آس سینے آلیت پر پر رکھا برچی کے پھل پہ دایا آس رکھا ایک دفعہ ہلا کہ آؤ دادا ابراہیم دیکھو حسین کی آب پہ پٹی نہیں بنی ابھی برچی کو نکال نا چاہتے تھے رسول نے بدی نہ چھوڑا عجب نکی علی نے نجد چھوڑا سیدہ نے بردیا چھوڑا امبیاء نے قطاب بنایا بیٹا حسین میں تیری مدد کروں تا بابا یہ میرا ان سے آمد ہے یہ کہ کہ یا علی مدد کہ اب جو پرچی نکالی اکبر کا کلے جا ام نینا خیمے میں جناب وں سے ٹکراتی رہی زینب نے پوچھا بابی کیا بات ہے کہا زینب مجھے نظر نہیں آرہا میرے بچے کی لاشا رہی ہے بیرنی سے کہا جب لاشا پہنچانا میں جم لگا باج تاشی کی صدا زیر خنات آتی ہے علی کیسا لاشا میرے بچے کی بنا ہماری سجام دو لوگ دادا پرشیاد چشم پریہ کے ساتھ بیٹھے بربدگار تجھے اس بیمار امام کا واسطہ 45 سال تک خود رہا بربدگار دی بیمار رہنش کا ام رہا مگلود انہیں قصر اللہ دی جو پریشان حال مومن ہیں جو پریشان مجھے زجیروں والے امام کا واسطہ بربدگار جو پریشان مختلہ ہے اور زبان تکلہ نہیں سکتے بربدگار جو ساتھ کا واسطہ جب مختل سے قابلہ مددد دے وہ امام زمان حق دار نحی جملہ سلام ممی روز جد ممی روز ممی جسی حسین جل ساتھ واسطہ بربدگار امام ملو برشان جو بربدگار اور جسی جسی دعا برشان بربدگار جو سلام فرمائے جن مرومی کے جن مرسی اکیو یو یدیم حضر یدیم حضر شفائی کامل رای رای مرسی بربدگار خور يا کامل سلام اگر تنا اگر موسیقی